موسیقی 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 لیکن ہم نہیں کس کو دیکھنا ہے ہم نے او کو دیکھنا ہے اگر اردو میں لکھیں کس سے بنتا ہے علم الدعا سے بنتا ہے کیا ہوگا کہ اس سے پہلے این آ جائے گا این آنسٹ پرسن یہ ایسے یہاں پر ایک زمپل دیا ہے یونی فارم یونیویسٹی میں نے ایک آسان سرول آپ کو بتا دیئے اگر آپ کنفیوز ہوں اس کو اردو میں لکھیں اگر وہ علف سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ علم الدعا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ایٹ مینز کہ ایٹیزا وال ساؤنٹ پھر کانسولیٹ سے پہلے آپ کا اے آ جاتا ہے اے باسکیٹ اے ریمبو اے مانسٹر اے پیلو ٹھیک ہے اور آگے وہی والی ایکزمپل جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہیر نہیں پڑنا ہنر نہیں پڑنا ہور نہیں پڑنا بکاس ایٹیز این آر این آنر ٹھیک ہے ایٹس این آنر فارمی ٹھیک ہے تو پلورلز آر دیر تو یو ہے تو ایٹس ایس پہلا رول جو پیج مور ٹوئنٹی ثری پہ آرہا ہے یو ہے تو ایٹس ایس دن ای ایس آپ کا آ جائے گا ٹھیک ہے وہ ایکزمپل آپ نے دے دیا ہے اور رول پیج مور ٹوئنٹی فور پہ لکھا ہوا ہے کہ سی ایچ 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 ایس ڈیبل ایس ایکس ٹھیک ہے تو اس میں یویلی آپ ان کے آگے ای ایس ایڈ کریں گے انسٹیڈ آف ایس آپ نے ای ایس ایڈ کرنے دن آئی ای ایس تو کیا ہے کہ جب وائی آپ کا آت ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا کہ یہ آئی ای ایس ایڈ ہوگا لیکن اس میں دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے پیج نمبر ٹوئنٹی سیکس پہ کہ یہاں پر بھی آپ کا وائی سے انڈ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ وائی کے آپ کو ہم آئی ای ایس میں چینج نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ایس لگا رہے ہیں تو what's the reason جی کس کس کو پتا ہے چلیں جن کو پتا ہے اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا تو اس کا ایک آسان سا رول ہے کہ وائی سے پہلے اگر والد ساؤنڈ آ رہی ہے یعنی اے ای آئی او یو آ رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آئی ایس نہیں کرنا بلکہ ایس لگانا ہے then word file is given یہ سارے انہیں دی ہوئی ہے پھر پیج نمبر ٹوئنٹی سیون تو if the noun ends in f تو f کو ہم v میں change کرتے ہیں اور آگے es لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے calf, elf, half, leaf جیسے leaf ہے تو leaves ہو جائے گا thief ہے تو thieves ہو جائے گا اور thief کے spellings بھی صحیح لکھنا ہے t-h-i-e-f ٹھیک ہے t-h-i-e-f تو آگے اس نے ایک روزی آپ کو بتا دیئے then on page number 28 یہ o ہے اس میں پھر آپ کے s آپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور page number 29 پہ بھی یہ ایس ہے اب یہ es میں شروع نہیں ہوتے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم total word ہی change کر دیتے ہیں like mouse, mice goose, keys child, children tooth, teeth ٹھیک ہو گیا لیکن mouse جو ہے اس کا mouse's بھی ہو سکتا ہے یعنی جب آپ computer کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا mouse's بھی اس کا کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم اصل چوہے کے لیے word use کریں گے تو اس کا myc ہوگا then 29 ہم نے کر لیا page number 30 it's also important rule اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے words ہیں کہ جو زیادہ ہوں یا کم ہوں ہم اس کے ساتھ s نہیں لگاتے like one sheep and three sheep وہ یعنی three sheep نہیں ہوگا one sheep three sheep i saw ten sheep in the forest ٹھیک ہے i saw ten sheep in the forest آگے fish تو there are twelve fish in the pool there are twelve fish in the pool تو اس میں کہا ہے کہ اس میں fish آپ کا fish ہی رہے گا لیکن if there are different species of fish یعنی مختلف قسم کی مچھلیں ہیں تو پھر آپ کا fishes ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ یہ بازار دو تین قسم کی مچھلیں ہیں different رہ ہوئے دوسرا مشکہ وغیرہ اس طرح different types ہیں ان کی تو اب یہ جا کے کہیں گے کہ i have bought three fishes for today ٹھیک ہے بات کی سمجھا آگئی ہے rule کی ٹھیک ہے دوبارہ میں explain تو یعنی کہا ہے کہ fish اگر ایک ہی طرح کی fish ہے no matter جتنی مرضی ہو آپ نے اس کو fish لکھنا ہے اور اگر ان کی different types ہیں different species سے تعلق رہ رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو fishes کر لینا ہے then 31 is there تو 31 پہ انہوں نے s کا استعمال کیا اب basically یہ جو s لگا ہوتا ہے یہ word کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے binaculars ہم اب binacular learning پکڑیں گے یعنی no matter ایک بھی ہو تو اس کو ہم کیا کریں binaculars اسی طرح googles ٹھیک ہے i have googles ٹھیک ہے i have googles i have a pair of googles تو اس میں سے آپ pair off one pair off two pair off یہ اس طرح use کر سکتے ہیں نیچے یہ page number 31 پہ لکھ ہو ہے تو this is the thing یعنی اس میں singular poolers کے تمام rules انہوں نے آپ بتا دی ہیں you had to go through it and if there is any confusion آپ پوچھ لیں exercise one is there two is there page number 32 پہ page number 33 پہ so you have to do these two pages for exercises and go through the whole material today آج pages تھوڑے سے زیادہ ہیں لیکن اس میں doesn't matter چونکہ ایک بات بتائی جا رہی ہے and most of the rules وہ آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہیں for that reason اس میں have a blessed day موسیقی